نمسکر میں ہوں علوگ جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا پی ٹی ایم نے بھارت کا سب سے بڑا آئی پی او لاکر اٹھارہ ہزار تین سو کروڑ روپے بازار سے اٹھائے اور آج لسٹنگ کے دن ہی شیئر ایسا دھڑام سے گرا کہ کمپنی کے مارکٹ کیپ میں قریب انتالیس ہزار کروڑ روپے کی کمی آگئی یعنی دگنے سے بھی زیادہ اور اب سمسیہ دیکھئے کہ وہ اٹھارہ ہزار تین سو کروڑ روپے جن لوگوں کی جیب سے نکلے تھے جنہوں نے آئی پی او میں پیسے لگائے تھے اس انتالیس ہزار کروڑ روپے کی گراوٹ میں بھی سب سے تگڑا جھٹکا انہی کو لگا ہے وجہ یہ کہ اس سے پہلے جن لوگوں کے پاس بھی یہ شیئر تھے انہوں نے ایشو پرائیس سے کافی کم قیمت پر شیئر خریدے تھے اس میں جو مل پرموٹر تھے جنہوں نے کمپنی شروع کی تھی ان کو تو فیس ویلیو پہ انہوں نے اپنے کو شیئر ایشو کیے تھے تو جو دام لکھا ہوا ہے ایک روپے کا شیئر ایک روپے میں وہاں سے جب وہ بکا ہے آج ایشو دوہزار کے اوپر اس کے بعد انہوں نے انویسٹرز کو جب اپنا سٹیک بیچا ہے تو انہوں نے ایک روپے کا شیئر تب وہ دس روپے کا شیئر تھا کسی کو دو سو میں دیا ہو کسی کو پانسو میں دیا ہو ہو سکتا ہے ہزار روپے میں دیا ہو لیکن جس بھاؤ پر انہوں نے پبلک کو دیا ہے اس سے کافی کم بھاؤ پر انہوں نے اپنے سب ہی بڑے انویسٹروں کو یہ شیئر دیا ہوں گے یعنی انہیں بھی ہو سکتا ہے تھوڑا گھٹا ہوا نوشنل گھٹا تو لگے گئی انہیں کہ بھائی دوہزار روپے کا بک رہا تھا اس کے بجائے اس میں ستہائیس پرسن کی گراوٹ آئی ہے لوڑ سرکٹ لگ گیا ہے تو جھٹکا لگا ہوا ہے لیکن اتنا گھٹا ان میں سے کسی کو نہیں ہوا جتنا آئی پی او میں پیسہ لگانے والوں کو ہوا ہے لیکن آئی پی او میں پیسہ لگانے والوں سے بھی زیادہ گھٹا کسی کو ہوا ہے تو ایسا گھٹا اٹھانے والوں کی دو کٹیگری ہیں ایک تو وہ جنہوں نے ڈیر دو سو روپے کے پریمیم پر گری مارکٹ سے یہ شیئر ایشو سے پہلے اٹھائے ہوں گے حالانکہ ایسے لوگوں کی گنتی بہت ہوگی اس میں مجھے بھاری شک ہے کیونکہ اس مارکٹ میں جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں وہ عام طور پر بازار کا حال سمجھ لیتے ہیں سونگ لیتے ہیں اس حساب سے ہی کام کرتے ہیں اور پریمیم جو ہے یہ ڈیر دو سو روپے سے گر کر بیس پچیس روپے تک آ گیا تھا اس کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ اس بھاؤ پر کوئی ڈیمنڈ نہیں رہی ہوگی اور دوسرے لوگ کون ہیں جن کو نقصان ہوا اور اس سے بھی بڑا نقصان ہوا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئی پی او کھلنے کے پہلے یا گری مارکٹ بھی کھلنے کے پہلے انلسٹڈ شیروں کے مارکٹ سے یہ شیر خریدے یہ جو آئی پی او جب آتا ہے اس کے ساتھ آٹھ دس دن پہلے گری مارکٹ آپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے پہلے جن لوگوں کو ان کمپنیوں میں شیر خریدنے ہوں بیچنے ہوں تو ان کے اب کچھ لوگ انلسٹڈ شیروں کا کاروبار کرنے لگے ہیں تو کچھ کمپنیاں ہیں ان سے آپ بات کریے جن کو بیچنے ہوتے ہیں وہاں لگا دیتے ہیں جنہیں خریدنے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر کروا لیتے ہیں آف مارکٹ ٹرانسفر جس کو کہتے ہیں وہاں ان شیروں کا بھاؤ پیٹی ایم کے اسی شیر کا بھاؤ ساڑھے تین ہزار روپے تک گیا تھا تو لسٹنگ کے بعد وہ ساڑھے تین ہزار روپے میں شیر خریدنے والوں کا کیا ہوگا جرح سوچئے اور یہاں یہ بھی سوچئے یہ جاننے والی بات ہے کہ اس پورے قصے میں سب سے شانہ کون نکلا سب سے شانہ وہ نکلا گری مارکٹ کا آپریٹر جس نے ایشو بند ہونے کے بعد یعنی اپلیکیشن لگنے کا سمیں بند ہونے کے بعد اور شیر کی لسٹنگ ہونے کے پہلے بیس سے پچیس روپے کے ڈسکاؤنٹ پر اپنے شیر دوسروں کو چپکا دیئے بیس سے پچیس روپے کا ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا کل یعنی ایک دن پہلے اس خریدار کا کیا حال ہوگا یہ بھی سوچئے جس نے ایک دن پہلے جو خریدا وہ اب یہاں دھڑام سے گرہ ہوا دکھ رہا ہے اور یہ جو آپریٹر ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس اپنے شیر رہے ہوں انہوں نے وہ بیچے ہوں یہ بھی ایک طرح کا رسک لیتے ہیں رسک کیپٹل لگاتے ہیں ان کو یہ ڈر رہا ہو سکتا ہے کہ اگر بھاؤ اوپر کھل گیا تو پھر ہمیں جیب سے پیسہ بھرنا پڑے گا لیکن یہ بھی ہے کہ انہیں امید رہی ہو کہ سو روپے نیچے کھلے گا دو سو روپے نیچے کھلے گا ہم بیس پچیس روپے نیچے بھی بیچ رہے ہیں وہاں سو روپے نیچے کھرید کے اگلے کو بھر دیں گے یا پھر ڈیفرنس چکا دیں گے لیکن یہ امید شاید ان کو نہیں رہی ہوگی کہ یہ اتنا نیچے کھلے گا ورنہ شاید کھلے گری مارکٹ میں پریمیم سو ڈیر سو روپے نیچے آ گیا ہوتا لیکن کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا اس سے اب کیا ہونا ہے اس سے سبق لیے جا سکتے ہیں اور اس سے کیا سبق ملتے ہیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے یعنی انلسٹڈ مارکٹ ہو گری مارکٹ ہو ان سب کے چکر میں آپ کو تب ہی پڑھنا چاہیے جب آپ کو یہ کام بہت اچھے سے آتا ہو اور اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو دور سے ہی نمست بلی ہے دوسرا شیئر بازار کے معاملے میں انویسٹمنٹ کے معاملے میں بھیڑ چال بہت مہنگی پڑ سکتی ہے کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ کیونکہ پی ٹی ایم کے ایشو کے پہلے شاید ہی کوئی جانکار رہا ہوگا جس نے اس بھاو پر اس شیئر میں پیسے لگانے کی صلاح دی ہو پھر کون لوگ تھے جنہوں نے ریٹیل کٹیگری میں اس میں اتنی عرضیاں لگائیں صاف ہے کہ وہ پی ٹی ایم کا نام سن کر اس کی چکا چوند میں پھنس گئے اور بہت سارے لوگ دوسروں سے سن کر پوچھ کر بھائی لگا رہے ہو ہاں بھائی لگا رہے ہیں اب ایک پی ٹی ایم کا آئی پی آیا ہے پیچھے کئی سارے آئی پی آئے جن میں عرضی لگائی اپلیکیشن الارٹمنٹ ملا نہیں دکھی گھوم رہے تھے اس کو بڑی کمائی ہو گئی اس کو بڑی کمائی ہو گئی مجھے تو کچھ ملا نہیں اب ایک پی ٹی ایم آ رہا ہے اس میں بھی لگاتے ہیں تو صاف ہے کہ ان لوگوں نے نہ تو کمپنی کا کاروبار سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی جانکار کی صلاح سننے کی ضرورت سمجھی حالانکہ کم جانکاروں نے ایسے احمد کی تھی لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی ایم کے آئی پی او میں انی لمبانی نے اگلے ہی دن اپنی گلتی مانی اور بونس شیر دینے کا اعلان کر دیا تھا یہاں ویسا ہوگا اس کی کوئی امید نہیں دیکھتی کیونکہ یہاں جس نے بھی پیسہ بنایا ہے اسے اب کسی کو جواب نہیں دینا ہے اور جو اصلی پروموٹر مول پروموٹر تھے جنہوں نے کمپنی شروع کی تھی اب ان کے پاس اتنے شیر بچے نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی اعلان کر سکیں بینہ ان لوگوں سے پوچھے جنہیں اب پروموٹر کہا جاتا ہے تو کیا اس کارت یہ ہوا کہ اب آپ کو آئی پی او میں پیسہ نہیں لگانا ہے اس کارت بالکل یہ نہیں ہوا لیکن ایک بات صاف ہے کہ اب بازار میں وہ وقت آ چکا ہے جب آپ کو ہر قدم پھوک پھوک کر رکھنا ہے پرائیمری مارکٹ ہو آئی پی او میں اپلیکیشن لگانے کا فیصلہ کرنا ہو یا سیکنڈری مارکٹ سے شیر خریدنے کا فیصلہ کرنا ہو اگر آپ نے ایک بھی قدم غلط رکھ دیا تو پھر گڑھے میں جاتے دیر نہیں لگے گی بزردہ میں آج اتنا ہی ابھی جات دیجئے دنیواد نمسکار موسیقی